موسیقی السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ابی برحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹر ٹی وی سٹوڈنٹس الکوہلز فینولز اور ایترز کے چپٹر میں آج ہم ڈسکس کریں گے لیکچر تری کو اور اس میں پڑھیں گے کلاسیفیکیشن آف الکوہل کو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کلاسیفیکیشن آف الکوہل الکوہلز کو درجہ بندی کرنا مونو ہائیڈرک الکوہلز مونو کا مطبع ہوتا ہے ایک اور ہائیڈرک کا مطبع ہے او اچ والے ایک او اچ والے الکوہلز کی کلاسیفیکیشن تو سٹوڈنٹس ایس کی کلاسیفیکیشن تین قسم کا ہے پریمری الکوہلز پھر ہے سیکنڈری الکوہل اور اس کے بعد ہے ٹھشٹری الکوہل پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں پریمری الکوہل کو پریمری الکوہلز پریمری الکوہلز یہ پی اے کا مطبع ہے پریمری الکوہلز اب سٹوڈنٹس پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں پریمری الکوہل ہوتا کیا ہے ٹھیک اب سٹوڈنٹس یہ جو کاربن ہے ٹھیک یہ والا کاربن ایک کاربن کو ہم پریمری کاربن کہتے ہیں یا ایسا کاربن جو صرف ایک کاربن سے اٹیچ ہو ٹھیک ایسا کاربن جو صرف ایک کاربن سے اٹیچ ہو یہ والا ٹھیک اور اس کے ساتھ اگر او ایج گروپ اٹیچ ہو تو یہ کہلائے گا پریمری الکوہل سی سٹوڈنس ٹھیک یعنی ایسا کاربن یہ والا جو صرف ایک کاربن سے جڑا ہو اسے ہم کہتے ہیں پریمری کاربن اور پریمری کاربن کے ساتھ جب الکوہل جڑا ہو تو اسے ہم کہیں گے پریمیری الکوہل پریمیری الکوہل ٹھیک ہے ان پریمیری الکوہل OH گروپ is directly bounded OH گروپ directly جڑا ہوا ہوتا ہے پریمیری کاربن کے ساتھ پریمیری کاربن کے ساتھ ٹھیک اب ہم secondary الکوہل کی طرف آتے ہیں students in secondary الکوہل OH گروپ is bounded اور secondary الکوہل کے اندر جو OH گروپ ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے to secondary secondary کاربن کس کے ساتھ secondary کاربن کے ساتھ اب secondary کاربن کیا تھا students وہ کاربن جو خود دو کاربن سے جڑا ہوا ہو یعنی یہ secondary کاربن ہے کیوں کیونکہ یہ خود دو کاربن سے جڑا ہوا ہے ٹھیک اب اس کا نام کیا ہوگا students ساتھ ساتھ میں اب وہ نام بتاتا جاؤں اس میں ون ٹو دو کاربن ہے تو دو کاربن کو ہم ایتا کہتے ہیں اور جب اکول لگ جائے تو آخر میں اول لگے گا ایتا نول students alcohols کی nomenclature کے لیے میرے اپنے ایک لیکچرز موجود ہیں ٹھیک ہے میرے چینل کے پلی لسٹ میں جب اب جائیں گی تو وہاں آپ کو basics of organic chemistry ملے گا وہاں آپ کو nomenclature alcohols کا بھی مل جائے گا ٹھیک اب اس کا نام کیا ہوگا students یہاں پر ہم دیکھیں کاربن وان ٹو تری کل تین کاربن ہے اور تین کاربن کو ہم پروپا کہتے ہیں یا پروپین کہتے ہیں اور وہ alcohol کی وجہ سے آخر میں all لگے گا تو یہ بنے گا پروپا نول اور جس کاربن پہ students OH group لگا ہو اس کا نمبر بھی آپ mention کر سکتے ہیں جسے کاربن 2 پہ OH ہے تو 2 پروپا نول اب ہم آتے ہیں students tertiary alcohols کی طرف اسے آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں تھیں کہ اس طرح tertiary alcohols کو ان tertiary alcohols OH group is bounded اور tertiary alcohol میں OH group جڑا ہوا ہوتا ہے to tertiary carbon tertiary carbon کے ساتھ اب tertiary carbon اس کاربن کو کہتے ہیں students جو خود تین مزید کاربن سے جڑا ہوا ہو ٹھیک تو یہ tertiary کاربن ہے tertiary کاربن کے ساتھ جب OH جڑا ہو تو اسے tertiary alcohol کہتے ہیں اب اس کا نام کیا ہوگا students اس میں آپ نے لمبا translate کرنا ہے یہ 1,2,3 کل تین کاربن ہے اور کاربن 2 پہ ایک CH3 اور OH لگا ہے تو آپ پہلے 2 اس CH3 کو mention کروگے 2 کیونکہ کاربن 2 پہ متائل لگا ہوا یہ والا ٹھیک اس کے بعد آپ نے آنا ہے آگے ٹھیک کہ کل تین کاربن ہے اور کاربن 2 پہ OH ہے تو اسے آپ لگو گے 2 پروپا نول تین کاربن کو پروپین کہتے ہیں آخر میں اول لگائیں گے تو 2 پروپا نول تو students جی تھا classification of alcohol جس میں ہم نے پریمری secondary اور tertiary alcohol کو ڈسکس کیا students امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر سمجھ میں آگیا ہوگا کوئی چیز کلیر نہ ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کیجئے تینکیو فور واشنگ